السلام علیکم کیسے ہیں ڈیوز آپ سب لوگوں میرے سب پہلے سے ہوں گے تو گوڈ بوننگ دوست سیف ابھی سوپر سوپر لے کے آئے اپنے پاپا سا جائے کے بیسن کا رٹو دیکھیں اس کے کام چیک کریں ابھی اس نے چائے پیا بسکٹ کھایا اور عمر کا تو آج مر بہت خراب ہے جب سے سوکوٹ ہے نا اس کو میں نے چیز دیا کھول گیا تو اس نے پھیکیا ماری بولتا ہے میں نہیں کھاؤں گا بی بی عمر عمر کا آج مر بہت خراب ہے اس کی چیز تم کھا کے تو وہ روئے گا بھی ناشتہ بنا لیا ہے میں نے ناشتہ بھی کرتے ہیں اور میں نے مشین بھی لگائی ہے پکرے بھی ٹھونے جا رہی ہوں چاہے دیتی ہے ہزبن کو بنا کے پڑا پڑ ان کو لیٹ ہو رہی تھی میں بسکٹ کھائے چاہے پیئے بس دو گھوٹ چاہے پکے اور چلے گئے بس دیکھے پوری چاہے سے رکھی گئے ان کی اب تو یہ ضائع ہوگی نا کیا میں نے تو اپنا ایک کپ بنایا پکر لی سب سے پہلے تو لیٹ ہوتی ہوں پھر اس کے بعد دوسرے کپڑے دھاؤں گی ایک ہفتے کے بعد کپڑے ہوتی ہوں میں جمعہ پر دن لگاتی ہوں ہر جمعہ کو یہ ہر ہفتے کو ایک مشین لگا لیتا ہوں ایک بچے سکر لیں گے تو یونیفورم ان کا خاصے بھولے گا ہم لوگ کہتے ہیں ناشتہ ناشتے میں کیا ہے ناشتے میں میں نے نے بنایا تھا کباب کباب کرائی گیا ہے اور انڈا بج گیا اور انڈا کر دیا سیف کھالے گھڑے سے اور کباب ہے ہمارے پاس انکر نہ لگے ناشتہ ناشتہ بھولا نہیں چلو ناشتہ کر لوں آپ بیوی کا منہ بہت خراب ہے جب سے اٹھانا جب سے گُزہ کر رہا ہے بس ایسے رو رہا ہے آج تنگ کر رہا ہے اس کے نینے پڑی ہوئے رات تو سوتا نہیں ہے یہ پڑی رات ہمیں تنگ کرتا ہے اپنے بھی دھونے ہیں میں نے مشین لگا لیے دوپیر میں دھوتی ہوں تو دوپیر میں پھر شام تک سوکتے نہیں ہیں کپڑے تو لیے بغیرہ اس لیے صبحی مشین لگانی پڑتی ہے اور لائٹ اتنی ہی جا رہی ہے ہماری اتنی لائٹ جا رہی ہے نا ہماری بہت لائٹ جا رہی ہے لائٹ کا تو پوچھو نا رات بھی مجھے سات بجے ہماری لٹ گئی ہے تو ساڑھے نو بجے ہماری لائٹ آئی ہے رات کو اندیرے میں ہی کھانا مانا کھایا ہے ٹھیک ہے ناشتہ کرو ٹھیک ہے تو چلی ہم کرتے ہیں ناشتہ اور میری مشین بھی لگی ہوئی ہے بارسین میں دیکھیں میری مشین بھی لگی ہوئی ہے کچن کے پاس میں نے پیپ لگوایا ہے با پانی کا پانی پانی پر کے ٹپ میں ڈالنا پڑتا تھا اس لیے میں نے وہاں پھنک کچن کے پاس میں پیپ لگوایا ہے وال چھوٹا سا وہی سے کپڑے پر رام سے دھل جائے تھے ہمیں پیپ لگا لوں گی اور وہی کپڑے وغیرہ کھانگال لیں گے تو رام سے ہو جائے گا تو چلی ہمارا ہمارا اتنا ہی مطلب ملتے ہیں آپ سے پھر نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ دیکھو میرا بی 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 اٹھ گیا مما نے چھارا کام کر لیا کپڑے بھی دھو لیے گگہ کام بھی کر لیا میرا بیٹا اب اٹھا ہے میرے چونے کیا تو بیچھا ہی نہیں تھی اس نے یہ سورا تھا دیکھو رام سے اپنے گدے پر لیڑ کے میرا پارا سے بیٹا اٹھ گیا چلو آپ کچن میں چلتے ہیں کچن میں میں منا رہی ہوں جائے کیونکہ میں نے گھر کا کام کیا کپڑے بھپڑے بھی خانگالے میں نے اس ورے سے کپڑے اپڑی پھلا کے ہوا بہت ہے اور گھر کا میں نے سارا کام بھی کر لیا میرا بی بی بھی اٹھ گیا آجو آجو کچن میں چلیں اچھا تو چلوں میں نے اپنے سارا گھر کا کام بھی کر لیا پورا گھر بھر میں نے ساپ کر لیا سب سیف وہ بیٹھا کچن میں ہلو چلیں کچن میں کچن میں بنا رہے ہیں چاہے چاہے بن دیئے مممہ کی بھلک کی پیٹ با رکھو چلوں میں یہاں بیٹھاتیوں کپڑے بھی ہوں میں بھی بیٹھاتے ہیں ٹھیک ہے اسے لوگوں